نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا دوستہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی آپ کا جی ایسٹی کا بل جینوین ہے کی نہیں کیسے چیک کریں مالی جہاں آپ کہیں سے خریدہری کرتے ہیں یا سوپنگ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو بل ملائے وہ جینوین ہے کی نہیں اگر جی ایسٹی میں رجسٹرڈ ہے وہ بزنس یا جو کچھ بھی ہے تو وہ جینوین ہے کی نہیں بل آپ کا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کوگل میں ٹائپ کرنا ہوگا اور سرچ بائی جی ایسٹی ہے سرچ بائی جی ایسٹی ہے ٹائپ کیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ہے پہلا جو سرچ ریزٹ آئے گا جی ایسٹی کی ویب سائٹ آئے گی جی ایسٹی ڈوٹ جی اوڈ ڈوٹ اے تو اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں سرچ ٹیکس پیر بائی جی ایسٹی آئی نمبر یا یو آئی نمبر ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو جیسے مان نہیں جب ہی میں نے حالی میں لیپ ٹاپ بیٹری خرید کے لائے ہوں تو مجھے چیک کرنا ہے کہ وہ دکان جی ایسٹی میں ریجسٹرڈ ہے کی نہیں کیا اس نے جی ایسٹی جوڑ کر کے اس نے چارج کیا تھا تو یہاں پہ ہمیں اس کا جی ایسٹی نمبر انٹر کرنا ہوگا ایسٹی نمبر انٹر کر کے آپ کو کیپچا کوڈ انٹر کرنا ہوگا اس کا واقعہ سارچ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل کھل کے آجائے گی اور اسے اگر مالیج یہاں پہ پورا اس کی ڈیٹیل کی دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو جو بل دیا گیا ہے وہ جینوین ہے اوریجنل ہے اور مالیج اگر یہاں پہ ڈیٹیل نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہی جو آپ کا جی ایسٹی بل دیا گیا وہ فرجی ہے تو اس طرح سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو بل دیا گیا ہے وہ جینوین ہے کی نہیں کوئی deal کوئی business اگر GST منسل میں ریڈیسٹرڈłeی ہے اور اثناء کے بعد میں آپ کو جیسٹی لگاتا ہے تو یہ چیز legal ہے اور مان لیچے اگر GST مسلسلی میں ریڈیسٹرڈ نئی ہے اور آپ سے جیسٹی چارج کرتے ہیں تو یہ illegal ہے اس کا آپJacып کمپلین کر سکتے ہیں اور کوئی بیٹگ آپ vاندھر آپ سے جیسٹیچ چارج نہیں کر سکتا ہے اگر وہ جیسٹی لگتے ہیں جیسٹی میں ریڈیسٹرڈ نئی ہے دانی وائے